امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی ہم استقبال کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نہجل بلاغہ میں جو کلمات کسار کا جو مجموعہ ہے ایک ایک کر کے اس کی تفصیلات اس کی تفسیر کہا جائے ایک طرح سے ہم آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں چوتھے کلمے تک جو تفسیر تھی اس کی ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کی ہے لہٰذا آج ہم نہجل بلاغہ میں کلمات کسار کے پانچویں کلمے کو انشاءاللہ آپ کے خدمت میں پیش کریں گے اور اس کے بعد اس کی آپ کے خدمت میں تشریح ارشاد ہو رہا ہے کہ پانچوہ کلمہ ذرا غور سے سنیے علم بہترین وراثت ہے علم بہترین وراثت ہے آداب نو بنو لباس ہے اور فکر بہترین شفاف آئینہ ہے تو امام کے اس قول پر انشاءاللہ آج روشنی ڈالی جائے گی اس میں اہم ترین پیغامات ہیں جو انشاءاللہ آپ تک آج پہنچیں گے اور ہر بار کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں دل عزیز مولانا آلی جناب غلام عباس صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلا سوال آگا ہم یہ کرتے ہیں جیسا کہ یہ اشاد ہوا ہے امام علی علیہ السلام کا کہ علم بہترین وراثت ہے تو یہ جو علم پر اتنا جو زور ڈالا گیا ہے اہمیت جو بیان کی گئی ہے یہ جو تعبیر جو پیش کی گئی ہے تو کیا جو زور ڈالا گیا ہے وہ علم کی عظمت اور اہمیت بتانے کے لیے یہ حدیث پیش کی گئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ ذی اندل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا والصلاة علا من جا لہو شاہدا ومبشرا ونذیرا ودائیا الاللہ بإذنه وسراجا منیرا وعلا آلہ اللہ ذہبا انہم الرجسا علی البیت وَتَّحْهَرَهُمْ تَطْحِيرًا یقیناً ان میں سے ایک ایک جملہ ایک ایک کلمہ ایک ایک بات ایسی ہے کہ اگر کئی کئی روز مسلسل اس پر گفتگو کی جائے تو گفتگو تب بھی نہ تمام رہ جائے گی بے شکل اور گفتگو اپنے کمال کو نہیں پہنچے گی اس لیے کہ یہ مثلے کوزے کے ہیں جس میں سمندر بند کر دیا گیا ہے الفاظ تو بہت کم استعمال کیے گئے ہیں مگر ان میں مفاہیم اتنے بھر دیے گئے ہیں کہ مسلسل اگر اس پر گفتگو کی جائے تو مفاہیم کے دریا کھلتے چلے جائیں گے بلکل ویسے ہی ہے جیسے دیکھنے میں بہت چھوٹی سی چیز ہے مگر جب اس کو پھیلائے جائے تو سمندر بن جائے گا اسی طریقے تھے حضرت علیلہ تلام کی مثال اس نکتہ با سے دی جاتی ہے کہ جس کو اگر سمیٹ لیا جائے تو نکتہ با بن جاتا ہے اور اگر پھیلا دیا جائے تو پورا قرآن بن جاتا ہے تو امام علی علیہ السلام کے جملوں اور کلموں میں بھی یہ بات دیکھنے میں ملتی ہے اور خاصیت ہے کہ جب وہ ایک کلمہ یا ایک لفظ بولتے ہیں تو لفظ تو اپنے آپ میں ایک ہوتا ہے مگر اس میں مفاہیم کے دریا ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی حضرت علی علیہ السلام نے پانچوے کلمے میں تین باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے پہلے تو فرماتے ہیں علی علم وراثت کریمہ علم بہترین وراثت ہے اور یقینا جتنے کہنے والے علم کے سلسلے میں باتیں کہہ کے گئے ہیں اس سلسلے میں اس سے مضبوط بات نہیں ہو سکتی کہ علم ایک بہترین وراثت ہے لوگ وراثت کے طور پر جب ورثے میں کسی چیز کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت پروپرٹیز اگر چھوڑ کے جائیں گے یہ بہترین وراثت ہیں حالانکہ وہ ساری کی ساری چیزیں چھوڑی ہو سکتی ہیں لیکن علم ایک ایسی وراثت ہے جو نہ چھوڑایا جا سکتا ہے غصب کرنے والے اس کو غصب بھی نہیں کر سکتے نظر لگانے والے اس پر بوری نظر بھی نہیں ڈال سکتے یعنی اس کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے تو علم ایک ایسا خزانہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی انرجی ہے جتنی بھی طاقت ہے وہ استعمال سے گھٹتی ہے جیسے کہ لائٹ میں ہم بیٹھے ہیں یہ روشن ہے جوں جوں یہ استعمال ہو رہی ہے اس کی طاقت گھٹتی جا رہی ہے یعنی یہ خرچ مار رہی ہے نئی پیدا ہوگی تو نئی روشنی بخشے گی لیکن اگر جتنا اس کا ہم نے زخیرہ کرکا ہے یہ ایسا کوئی زخیرہ نہیں ہے کہ زخیرہ اتنا ہی ہو لیکن جیسے جیسے اس کو جلائے اس کو روشن کریں ویسے ویسے زخیرہ بڑھتا چلا جائے گا لیکن علم ایک ایسا زخیرہ ہے کہ جوں جوں اس کو خرچ کرتے چلے جائیں گے زخیرہ تو وہی ہے بیس تو وہی ہیں چند باتیں جو ہم نے اپنے زندگی میں چند سال پڑھنے کے بعد حاصل کی تھی بیس تو وہی چند باتیں ہیں لیکن جوں جوں ان بیس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ ہنر ہے علم اور تعلیم میں کہ جیسے جیسے ہم دوسروں کو بتاتے ہیں ویسے ویسے خود ہمارا ہنر اور ہمارا علم روشن ہوتا جاتا ہے جیسے ایک علم دین کا واقعہ ہے اکثر و بیشتر ناظرین اکرام نے سنی ہوگی یہ بات کہ ایک علم دین یہاں سے پڑھنے کے لئے گئے دوسرے ملک میں اور جب وہ ایران عراق پڑھنے کے لئے گئے تو وہاں سے جا کے انہوں نے لکھا کہ میں پڑھا رہا ہوں اور انہوں کے والدین کو بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ بچہ ماشاءاللہ بہت ذہین ہے وہ شیار ہے کہ ابھی دو چار سال جائے ہوئے ہوئے نہیں یعنی ایران عراق اور وہاں جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پڑھا رہے ہیں تو یقیناً بہت ذہنت اور بہت ذہین طالب علم ہے اس کے بعد جب دس بیس سال بیچ گئے تو پھر ان کا دوسرا خط آتا ہے اور لکھتے ہیں کہ اب میں پڑھ رہا ہوں تو یہ سننے کے بعد ابھی بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ پہلے جب یہ شروع میں گئے تھے تو لکھا چاہے کہ میں پڑھا رہا ہوں اب دوسرا بیچ سال کے بعد یا دس سال کے بعد لیٹر بھیج رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں ادھر خط بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا کہ اس کی وضاحت کیجئے اب انہوں نے وضاحت کی کہ چونکہ جس کو آپ پڑھنا سمجھتے ہیں وہ پڑھنا نہیں ہوتا وہ اصل میں پڑھانا ہوتا ہے استاد جو ہے آتا ہے اپنی پوری تیاری کرنے کے بعد اور تعلیب علم کو جو درس دیتا ہے وہ بچوں کو نہیں پڑھاتا دراصل وہ اس وقت خود پڑھ رہا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ اس کا علم روشن باروشن ہوتا چلا جاتا ہے چونکہ جتنی مرتبہ وہ اس کی تقرار کرتا ہے تو تقرار علم کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر بار ایک نئی بات سمجھ میں آتی ہے اور پھر اس کے بعد اس پر بھی ایسا زمان آتا ہے کہ وہ بھی دوسرے تعلیب علم کو پڑھاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی بات رنما ہوتی ہے کہ جو جو ہم طلاب اور اسٹڈینٹ کو کچھ بات بتانے کے لیے جو جو کتابوں میں غتہ زنی کرتے ہیں ویسے ویسے ہمارا علم نکھرتا چلا جاتا ہے تو علم ایک بہترین میراس ہے اگر علم کا خزانہ اولاد کو دے دیا تو چاہے کچھ بھی نہ اس کے پاس نہ رہ گیا ہو مگر اگر اس کے پاس چار لفظ ہیں تو ان چار لفظوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو آباد کر لے جائے گا اور اتنا روشن کرے گا کہ انسان سمجھ بھی نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں اتنی بھی روشنی آ سکتی ہے لہذا علم کے سلسلے میں بہت زیادہ اہمیت ہے روایات و آیات کی بھی اعتبار تھے جیتا کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ میں جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کسیر مل گیا یہاں پر حکمت سے مراد علم و عمل ہی ہے یعنی جس کو علم و عمل مل گیا اس کو خیر کسیر مل گیا اس کے بعد دوسری قرآن مجید کے سورہ فاطر کے آیت نمبر انتیس میں ارشاد ہوتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء بے شک باتحقیق اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں علماء کے علاوہ کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا اس لیے کہ وہ اپنے علم کی روشنی میں جانتے ہیں رحمان و رحیم کا کیا مطلب ہے اور وہ اپنے علم کی روشنی میں یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے جببار اور قہار ہونے کا مطلب کیا ہے تو جو جتنی معرفت رکھتا ہوگا اتنی ہی عظمت کا قائل ہو جائے گا اور جس کو جتنی معرفت کم ہوگی وہ اتنی ہی عظمت میں نقص پیدا کر جائے گا اس کے بعد دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں یعنی قرآن مجید کی آیات کی کچھ تعویل وہ ہیں جن کو یا تو صرف پروردگار عالم جانتا ہے یا وہ لوگ جانتے ہیں جنہیں پروردگار عالم نے علم اعتا کیا ہے تو قرآن مجید کے اعتبار سے علم کی روشنی اتنی عظیم ہے تعلیب علم کے سلسلے میں آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احدیث کو اٹھا کے دیکھئے تو آپ کو اندادہ ہوگا کہ تعلیب علم کے سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر اسلام جو ایسا راشتہ اختیار کرے جس سے وہ علم حاصل کرتا ہے تو پروردگار عالم اس سے اس راستے کے ذریعے جنت تک پہنچا دیتا ہے یعنی علم کا راستہ حاصل کرنا انسان کو جنت کے راستے پر لے جائے تعلیب علم سے فرشتے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جب تعلیب علم چلتا ہے تو فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور بچھانے کے بعد ایک خوشی محسوس کرتے ہیں اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق دریاؤں میں مچھلیاں تعلیب علم کی بخشش کی دعا کرتی ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں عابدوں کے مقابلے میں پڑھا لکھا انسان ایسا ہی ہے جیسا کہ ستاروں کے مقابلے میں چاند ہوتا ہے اس لیے کہ ستارے اپنے ایریے اور اپنی جگہ کو تو روشن کر سکتے ہیں مگر چاند خود اپنے آپ بھی روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشنی عطا کرتا ہے لہذا اس سلسلے پر یہاں اس حدیث کے سلسلے میں آنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں قرآنی وہ واقعہ جو جنابی یونس علیہ السلام سے متعلق رونما ہوا ہے اس کو بھی آپ دیکھیں کہ یقیناً عبادت بہت بڑا کام ہے لیکن اس کے اس سے بڑھ کر یقیناً علم حاصل کرنا اس سے بھی بڑی عبادت ہے آپ دیکھیں کہ جنابی یونس علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب کے بادل مندلانے لگے تو ان میں ایک عابد تھا اور ایک عالم تھا عابد نے جنابی یونس علیہ السلام سے کہا کہ اے نبی خدا یہ لوگ آپ کی بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ان پر عذاب نازل کر دیا جائے عابد یعنی عبادت کرنے والا لہذا جب ان سے انہوں نے یہ کہا تو یعنی عبادت کرنے والوں کی بھی مثلا قسمیں ہوتی ہیں تو اس کی فکر اتنی ہی تھی کہ چونکہ یہ حرام انجام دے رہے ہیں عبادت نہیں کر رہے ہیں حکم خدا کو نہیں مان رہے ہیں لہذا بس اب جلدی کرو کہ ان پر وہ عذاب آ جائے اب جیتے انہوں نے کہا جبکہ اس وقت بھی عالم نے روکا لیکن ات کے بعد جناب یونس علیہ السلام نے مسلم دعا کر دی اور دعا کرنے کے بعد عذاب کے بادل من لانے لگے اب جب عذاب کے بادل من لانے لگے تو اب یہ قوم بیدار ہو گئی اور بیدار ہونے کے بعد اتنے کہا کہ اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اس سے نجات حاصل کریں لہذا یہ عالم کے پاس آئے جب اس عالم کے پاس آئے تو عالم نے کہا کہ اس سے نجات کا ایک راستہ ہے پہلے تو تم توبہ کرو اقرار کرو کہ ہم پروردگار عالم کے ہر حکم کو تسلیم کریں گے اور خدا کی معصیت نہیں کریں گے اور اس کے بعد تم جنگلوں میں نکل جاؤ جانوروں کو لے کے بچوں کو لے کے عورتوں کو لے کے اور جو بھی جس کی ماں کے ساتھ جو بچہ ہو چاہے جانور کا ہو چاہے انسان کا ہو ان سب بچوں کو ماں سے جدہ کر دو اور اللہ کی بارگاہ میں سب گریہ اور فریاد کر کے دعا کرو یقیناً پروردگار عالم گفار ہے ستار ہے مہربان ہے وہ اپنے عذاب کو ٹال جائے گا یادہ انہوں نے عالم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا تو آیا ہوا عذاب ٹل گیا تو یہی سے بات وعدے ہو جاتی ہے کہ عبادت اپنے دائرے کی جگہ کو روشن کرتی ہے مگر علم جو ہے تمام لوگوں کو روشنی عطا کرتا ہے عالم خود بھی بچتا ہے اور دوسروں کو بھی بچاتا ہے عابد خود ہی بچ سکتا ہے دوسروں کو نہیں بچا سکتا اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں علم کے سلسلے میں کہ علم حاصل کرو کیونکہ علم حاصل کرنا بہت بڑی نیکی ہے اور علم تحقیق ایک جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے دوسروں کو علم سکھانا خیرات کے برابر ہے اور علم تنہائی کا ہم نشی ہو جائے اس کے بعد پیما میں علی علیہ السلام نے فرمایا دشمنوں کے لئے دشمنوں کے خلاف علم اسلحہ ہے اور دوستوں کے لئے علم زینت ہے علم کے ذریعے خدا لوگوں کو بلند کرتا ہے نیک کاموں میں انہیں دوسروں کا امام اور پیشوہ بنا دیتا ہے ان سے فرشتیں محبت کرتے ہیں علم دلوں کی زندگی ہے آنکھوں کا نور ہے بدن کی طاقت ہے صاحب علم کو خدا ابرار لوگوں کے درجے میں رکھتا ہے یہ علم ہی ہے جس کے ذریعے سے خدا کی عبادت اور اس کی اطاعت کی جاتی ہے اسی کے سبب صلح رحمی ہوتی ہے حلال اور حرام میں تمیز پیدا ہوتی ہے اس کا پیوہ اس کی اقتداء کر علم ایک ایسی نعمت ہے جس سے خدا ہر ایک کو نہیں نوازتا اس کے بعد فرماتے ہیں عظیم نعمت نیک بختوں کے لیے ہے اور بدبخت اس علم کی دولت سے محروم رہتے ہیں اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور دیکھو علم حاصل کرنے والے سے خدا محبت کرتا ہے علم کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں امام زیر اللہ عبدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو علم کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہو جاتی تو وہ خون بہا کر بھی علم کو حاصل کرتے اور یہاں تک کہ اگر انہیں علم حاصل کرنے کے سلسلے میں دریا میں اترنا پڑتا تو وہ دریا میں اترنے پر تیار ہو جاتے اور علم کو حاصل کرتے اس کے بعد فرماتے ہیں خدا نے حضرت دانیال پر وہی نادل کی کہ میری نظر میں سب سے بڑا جاہل دشمن ہے میری نظر میں جو سب سے بڑا دشمن ہے جو عالم کے حق کو ہلکا سمجھتا ہے یعنی خداوند عالم نے حضرت دانیال علیہ السلام پر یہ وہی نادل کی کہ میری نظر میں سب سے بڑا جاہل وہ دشمن ہے جو عالم کے حق کو ہلکا سمجھتا ہے اور اس کے بعد اس کی اقتداء نہیں کرتا مجھے وہ بندہ بہت محبوب ہے پروردگار عالم کی حدیث قدسی کی روشنی میں جو پریزگار ہے اور زیادہ ثواب کا تعلیب علم اور علمہ کے ساتھ رہتا ہے غصے کو پی جانے والوں کے تابع رہتا ہے اور حکومہ کی بات سنتا ہے اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں عالم ہزار عبادتوں سے ہزار زاہدوں سے اور راہ خدا میں ہزار کوشش کرنے والوں سے افضل ہے اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ علمہ کی قلم کی روشنی شہیدوں کے خون سے افضل ہے شہید کی مثال ایک ایسے چراغ کی ہے جو خود اپنے وجود کو فنا کر لیتی ہے اور اس کے بعد سماج اور معاشرے کو روشن کرتی ہے اپنی ذات کے لیے نہیں اس کے باوجود بھی کہ وہ پروردگار عالم کے لیے اپنی جان کو فنا کر کے دوسروں کو روشنی بخشتا ہے اس کے باوجود بھی جو عالم کو شہید پر فوقیت حاصل ہے اسی لئے کسی شاعر نے بڑے امدہ انداد میں ایک شیر کہا حد ہو گئی ہے فضل خدا مجید سے حد ہو گئی ہے حد ہو گئی ہے فضل خدا مجید سے عالم کا مرتبہ ہے زیادہ شہید سے واہ سبحان اللہ واقعی حدیث کو شاعر نے ایک شیر میں پوری ناظرین کو سمجھانے کی کوشش آگا نے بھی پیش کر دیا ہے اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ علم کی جو یہ تعریف کی گئی ہے وہ حصول علم کے لیے یعنی علم حاصل کرنے کے لیے ہے یا علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے ہے یہاں جو حضرت علی علیہ السلام نے کلمہ قصار کے پانچوے کلمے میں جو اس بات کی طرف علم کی اہمیت اور عظمت کی طرف توجہ دلائی ہے تو آپ کی خدمت میں ہم اس بات کو عرض کر دیں کہ اسلام میں اس علم کی کوئی اہمیت اور عظمت نہیں ہے جس کو مثلاً حاصل کیا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے بلکہ اسلام اسی علم کو اہمیت اور عظمت بخشتا ہے جو جس پر انسان عمل بھی کرے اگر انسان مثلاً علم کو حاصل کر لے اور حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے اسلام نے بہت امدہ تعبیر پیش کی ہے اور شاید اس تعبیر کو بچہ بچہ جانتا ہے اس سلسلے میں مثلاً حدیث میں یہ تعبیر آئی ہے کہ اگر کوئی علم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو العالم کا علم رکھنے کے بعد بے عمل ہونا ایسا ہی ہے جیسے بغیر سمر کا درخت یعنی بغیر پھل کا درخت درخت تو ہوتا ہے مگر اس پر پھل نہیں ہوتا اور جس پھل جس درخت پر پھل نہیں ہوتے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے تو یہ بڑی امدہ تعبیر حدیث میں آئی ہے کہ اس عالم کی کوئی اہمیت اور عدمت نہیں ہے جس پر اپنے آپ میں وہ علم تو رکھتا ہو مگر اس پر عمل نہ کرتا ہو اسی طریقے سے امام زین اللہ بیدین علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس کو مطلعاً ایک کتاب ہے الحیات جس کے تعلیف کرنے والے ہیں محمد رضا الحکیمی اور علی الحکیمی اس کا ترجمہ بھی عابی دسکری نے اردو میں کیا ہے لہذا اس کے دو سو چھپنوے پیج پر یعنی صفحہ نمبر دو سو چھپن پر ایک حدیث امام سجاد علیہ السلام سے تحریر کی گئی ہے تحریر کرتے ہیں کہ ایک روز جناب زرارہ امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں تھے اور جب خدمت اقدس میں تھے تو امام نے فرمایا اے زرارہ کیا جانتے ہو کہ ہمارے زمانے کے جو عوام کے لوگوں کے طبقے ہیں فرمایا جناب زرارہ نے کہ اے فرزند رسولی وطہ ہیوں کون کون سے مثلا وہ ہیں طبقات ہیں تو آپ نے فرمایا ان میں سے پہلے طبقات مثلا ایک شیر دوسرا طبقہ بھیڑیا تیسرا طبقہ لومڑی چوتھا طبقہ خنزیر پانچوہ طبقہ بکری تو یہ طبقات ہیں جو امام زہنالعابدین علیہ السلام نے جناب زرارہ سے بیان کیے اور اس کے بعد فرمایا کہ لیکن لومڑا یعنی لومڑی اس میں سے ایسا طبقہ ہے جو اپنے دین اور عقیدے کو فروقت کرتی ہے جو اپنے دین اور عقیدے کو کھاتے ہیں یقیناً امام زہنالعابدین علیہ السلام نے باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لوگوں کے جو طبقات بیان کیے ہیں تو دیکھئے آج لباس کے اعتبار سے ایسے لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے جو اپنے عقیدے اور ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا لہذا وہ اس طریقے سے اپنے عقیدے کو کھاتے ہیں کہ نہ ان کے لئے حلال حلال رہ جاتا ہے نہ ان کے لئے حرام حرام رہ جاتے ہیں اور اس کے بعد ایسے بھی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سنہری سکھوں کی چھنکار میں امام حسین علیہ السلام جیسے پاکیزہ اور صاحب طہارت جن کی طہارت کا اعلان پروردگار آئلم نے آیا تطہیر کے ذریعے فرمایا ہے ان کے بھی واجب القتل ہونے کا فتوہ دے دیتے ہیں تو یہ قاضی شرعہ صفت رکھنے والے آج ایسا نہیں ہے کہ قاضی شرعہ کی صفت رکھنے والے لوگ ختم ہو گئے بلکہ آج بھی اس طریقے کے لوگ ہیں اور پھر بھی اس کے بعد بھی مجھے تو ایسا اندادہ ہوتا ہے کہ کم سے کم قاضی شرعہ نے اپنا دین اور عقیدہ اگر فروخت کیا تھا تو اس کے بدلے میں کم سے کم کوئی بھاری قیمت تو حاصل کی ہوگی لیکن آج کے تو یہ لباس میں پلے اور بھگت پلنے والے لوگ اتنی حلکی سی قیمت میں اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں کہ چند لذیذ غزاؤں کے لقمے پر حرام کو حلال اور حرام کو حلال کو حرام بنانے کے لئے تیار ہیں اور ایسے عبیداللہ ابن زیاد صفت لوگ بھی موجود ہیں جو اپنی بات کو منوانے میں مہارت رکھتے ہیں اور یہ لباس کے تحت چونکہ لوگ لباس سے بہت دھوکہ کھاتے ہیں اور لوگ لباس کا احترام اور مثلا اعتبار کرتے ہیں جبکہ اسلام نے لباس کا احترام اور مثلا اعتبار کے لئے ان لوگوں کا قائل ہے جو یقیناً صاحب ایمان ہے لیکن اگر کوئی صاحب ایمان نہیں ہے تو لباس کی آڑ میں آنے کے بعد وہ اپنی دنیا کو سلامت رکھے ہوئے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہوتا تو امام حسین علیہ السلام جب نکل رہے تھے میدان کربلا کی طرف تو اتنے کم کیا اتنے بڑی مسلمانوں مسلمانوں کی بستی میں کیا اسلام پر جان قربان کرنے والے اتنے کم تعداد کے لوگ تھے لیکن اس حقیقت کو امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے الفاظ میں استعمال کیا الناس و عبید دنیا لوگ دنیا کے بندے ہیں جب تک ان کی دنیا دین کے لباس میں سلامت رہتی ہے تو یہ دین 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 کرٹ لگائے رہتے ہیں لیکن جب دین کے لباس میں ان کی دنیا سلامت نہیں رہتی تو یہ اتار پھینک دیتے ہیں اس دین کے لبادے کو اور اپنی دنیا کو لپٹ جاتے ہیں تو انسان دنیا کے بندے ہیں لوگ دنیا کے بندے ہیں اس کے بعد امام نے فرمایا جب ان پر مسئبت آ پڑتی ہے تو قلد دیانو دین دار تو بہت مختصر سے ان میں سے نکلتے ہیں تو یہی سے اندادہ ہوتا ہے کہ اسلام اس علم کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا جس علم میں عمل کے ساتھ جس پر عمل نہ کیا جائے اور جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں علماء یقیناً ان کے احترام پروردگار عالم کی بھی نظر میں خوب ہیں یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام نے ان کے احترام کے سلسلے میں ایک حدیث فرمائی ہے آپ نے فرمایا کہ ایسے علماء جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں اگر کسی نے ان کی تعظیم و احترام کیا تو گویا انہوں نے پروردگار عالم کا احترام کیا تعظیم کی اور اس کے علاوہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے کہ جمع شب مراج عرص الہی پر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں جہنم میں بہت سارے لوگوں کے جہنم کی کینچیوں سے ہوتوں کو کٹا جا رہا ہے اور اس کے بعد ان پر سنگ سار کیا جائے سنگ باری کی جا رہی ہے یعنی پتھر پھینکے جا رہے ہیں میں نے معلوم کیا فرشتوں سے کہ یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطوبہ ہے خطوبہ خطیب کی جمع ہے خطیب یعنی تقریر کرنے والا بیان کرنے والا لہذا خطوبہ آپ کی امت کے یہ وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو نیکیوں کا حکم دیتے تھے اور خود ان نیکیوں پر عمل نہیں کرتے تھے تو یہیں ساری باتوں سے اندادہ ہوتا ہے کہ حضرت علیہ علیہ وآلہم نے جو یہ لفظ استعمال کیا ہے یقیناً میں نے آپ کی خدمت میں پہلے ارد کیا تھا کہ یہ کیسی تعبیر ہے کہ جس پر مسلسل کئی روز تک بولا جا سکتا ہے اور پھر بھی اس کے مفاہم کم نہیں ہو سکتے اگر آپ مجھ سے اور زیادہ مفاہم سننا چاہیں گے تو اسلام ہی تنہا وہ علم کی اہمیت اور عظمت کا قائل ہے جس کی سب سے پہلے وحی میں علم کی تعاید اور علم کی اہمیت اور عظمت کو بیان کیا گیا یعنی اسلام کی پہلی ہی بات علم سے شروع ہوتی ہے اور جب پیغمبر اسلام پر یہ وحی نادل ہوئی جو سب سے پہلے وحی ہے اقرب اسم ربک اللہ دی خلق یعنی اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اسلام کی تو پہلی وحی کا آغاز ہی علم کی روشنی میں ہوتا ہے اور تعلیم و تعلم کا حکم دیتا ہے پڑھنے اور پڑھانے کا حکم دیتا ہے تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں جو عرد کیا کہ یہ ایک ایسی تعبیر ہے جس کے سلسلے میں مسلسل بات کی جائے تو اس تعبیر کی گہرائیاں اپنے آپ میں کم نہیں ہوگی اور اس کے بعد اس سے جو اگلا جملہ ہے چونکہ تھوڑا تھا آپ کی خدمت میں عرد کر دوں وہ اس سے بھی اگر اس پر بھی گفتگو مسلسل کی جائے تو یقیناً بہت زیادہ وقت لگ جائے گا اور اگلے جملے میں فرماتے ہیں اسی جملے میں دوسری بات فرماتے ہیں اور آداب جو ہے یعنی نوبان و لباس ہے یعنی نوبان و لباس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آداب جو ہے زمانے کے حالات اور اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو ان کے زمانے کے آداب سے آراستہ کرو یعنی وہ دوسرے زمانے کے لئے آئے ہیں وہ آپ کے زمانے کے لئے نہیں آئے ہیں آپ کے زمانے میں معاملہ کچھ اور تھا ان کے زمانے میں معاملہ کچھ اور ہے آپ کلم سے لکھتے تھے وہ کمپیوٹر سے لکھتے ہیں آپ کے زمانے میں فون نہیں تھا ان کے زمانے میں الحمدللہ آواز کو ایک جگہ سے دوسری طرف منتقل کرنے کے بہترین زرائے ہیں لہذا اگر آپ اپنے زمانے کیونے تعلیم دیں گے تو وہ زمانے سے پیچھے رہ جائیں گے اسی لئے امام نے فرمایا الاداب حلل مجددہ آداب بہترین یعنی نوبان و لباس ہے جو حالات کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے سبحان اللہ واقعی جو آپ بار بار جو کہہ رہے ہیں اس چیز کو ہم اور ہمارے ناظرین بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے لیکن آپ نے جو باتیں پیش کی ہیں اگر کیا واقعی ہمیں مل کر کے ناظرین اس پہ عمل کرتے ہیں تو کیا خوب اگر نہیں تو عمل ہمیں کرنا چاہیے علم کے بینا زندگی ادھوری ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اور آخرت کو خوبصورت کرنے کے لیے امام کی ان جملے کو ہمیں یاد کر کے اس پہ عمل کرنا بہت ساکتے ضروری ہے آگر بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ چھوٹی سی بات جس کا چھوٹا سا سوال ہوتا ہے لیکن آپ کا جواب جس میں واقعی سوچنے بھی انسان مجبور جائے کہ امام علی علیہ السلام کے کلمات میں اتنا زیادہ طاقت اور پاور ہے الحمدلہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ناظرین اجازت دیجئے واقعی جیسے یہ پروگرام ہم آپ تک پہنچاتے جا رہے ہیں یقین مانئے کہ آپ سے پہلے خود میں ان پروگرام میں دلچسپی لیتے ہوئے زیادہ علم حاصل کرتا ہوں اور یہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ جب ہمارے ناظرین تک پہنچے گا وہ چاہے کسی بھی مذہب سے کسی بھی مصلاح سے تعلق رکھتا ہو اس کے علم میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اسی لئے تو کہتے ہیں ہم کی بیغام انسانیت اسلام انسانیت کا مذہب ہے ہر انسان کو اسلام چاہتا ہے کہ برندی پہ دیکھیں علم کے سلسلے سے گفتگو ہوئی جو کہ ہر انسان پہ ضروری ہے کہ حاصل کرے اس میں ایک آخری جملہ رہ گیا ہے کہ فکر جو ہے وہ صاف و شفاف آئینہ ہے تو اس پہ بھی کافی مزید گفتگو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم پیش کریں گے انتظار کیجئے گا پروگرام خوش پوئے نیجل بلاغا کا فیلال آپ دیکھتے رہے گے چینل وین خدا حافظ